جنہ دے ٹکرہ دے میرے سرکار پڑھنے و سیدھ سنا جاناوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام ایک عدب والا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے کچھ آداب بتائے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ اکرام نے ہماری تمام کارہائے زندگی کے ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب اور ایٹیکیٹس ہمیں سکھائے گئے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی کرنا آقا کریم علیہ السلام کی نات پڑھنا آپ کی عظمت کے قصیدے پڑھنا اس کے بھی کچھ آداب ہیں اس کی بھی کچھ لیمٹس ہیں اور اس کے کچھ رولز ہیں صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء صحابہ حضرت حسان بن ثابت حضرت کعب بن مالک عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہ مجمین دیگر صحابہ اکرام جو نبی علیہ السلام کے لیے ناتیں پڑھتے تھے حضور علیہ السلام کی شان میں سناخانی کرتے تھے ان صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھا جائے ان کے سارے کے سارے کلام کی ابتدابی رسول اللہ سے اور انتہابی رسول اللہ پر یعنی ان کی کلام کا مرکزی خیال ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھی مثلا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر دیکھنے آپ سے حسین میں نے نہیں دیکھا آپ سے خوبصورت پیدا نہیں ہوا آپ ہر عب سے بری ہیں آپ کو اللہ نے ایسے بنایا جا سکے آپ چاہتے رہے تو یہ نہیں اس کے اندر ذات رسول کی عظمت ہے لیکن یہ گزشتہ دنوں ایک کلپ میری نظر سے گزرا اس کے اندر شاعر ہیں نات خان تو میں ان کو نہیں کہوں گا وہ پتہ نہیں کون انسان ہے وہ کھڑا ہے اور ایک عالم دین ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کلام وہ پڑھیں جو اختلافی نہ ہو جناب ابو طالب کی عظمت میں وہ کسیدہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ ہے جناب ابو طالب کے بارے میں کسیدہ پڑھنے کا آپ ضرور پڑھیں لیکن کم از کم الفاظ تمیزدار رکھیں اور وہ مائک پکڑ کے وہ نات خان نامی انسان کہتا ہے کہ میں اس کا کسیدہ پڑھ رہا ہوں سرکار جس کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباش وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ نبی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہیں نعوذ باللہ یہ یعنی بات کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سوئے عدب ہے الفاظ کا چناؤ بہت برا ہے اور یہ الفاظ بلکل بھی ذاتِ رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شائستہ نہیں ہے آپ نے اپنے الفاظ کو بیان کرنا ہے آپ کہیں کہ جناب ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی آقا کریم علیہ وسلم کو اپنی اغوش محبت میں رکھا آپ ان کے خوبیوں کو ان کے محاصن کو اگر بیان کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے الفاظ کا چناؤ درست رکھی آپ ایسا تو نہیں ہیں اپنے غلو والے بدترین عقیدے کو واضح کرنے کے لیے آپ تو توہینی رسالت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عدب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں اور یہاں تک جو بات ہے کہ ابو طالب کے ٹکڑوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ ہمارے آقا پلتے رہے ہیں نہیں آل حاق کا عقیدہ ہے جناب ابو طالب ہوں یا رسول اللہ کے سگے والدین سیدہ آمنہ جناب عبداللہ حضرت عبد المطلب پورا خاندان رسول اللہ کا اگر ان کو بھی رزق ملا ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے ملا ان کو جو ٹکڑے ملتے تھے ہمارے آقا کی ذات کے وسیلے سے ملتے تھے کائنات کو جو رزق ملتا ہے حضور کے وسیلے سے ملتا ہے رسول اللہ کو اللہ نے پالا رسول اللہ کو علم اللہ نے عطا فرمایا آقا قریب علیہ السلام کو یہ کہنا کہ حضور نعوذ باللہ یہ اس طرح یہ کتنی یعنی بڑے افسوسناک بات ہے اور اہل سنت و جماعت کے ستیجوں پہ یہ کام ہو رہے ہیں اور عوام آگے سے آل عوام و کلہ نام وہ عوام گونگی بہری بان کے سن رہی ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان مفتی صاحب کو جو اس مجلس میں بیٹھے تھے میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں انہوں نے فوراً اس بات کی تردید کی اور بڑے شائستہ انداز میں لوگوں کو انہوں نے سمجھایا جناب ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کا عقیدہ دیکھیں کہ جب وہ ہر چیز نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو اب قیتو لہم اللہ و رسولہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اللہ کا رسول گھر چھوڑ کے آئے ہوں یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ گھر والوں کو جو رزق ملتا ہے وہ اللہ اور رسول اللہ کے وسیلے سے ملتا ہے تو خدارہ کہ یہ اپنی ان چیزوں پر عوام الناس کو غور کرنے چاہئے اور اہلِ علم بھی اس بات سے نہ گھبرائیں جس مجلس میں ایسی بدتمیزی دیکھیں فوراں وہاں کھڑے ہو کر شائستہ انداز میں ان کو سمجھائیں اور ان کا رد کریں اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ کم از کم سنتے وقت بندہ دیکھ لیں کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں اور آداب کیا ہونے چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ گوئی کی ایسے نہ ہوں صحابہ اکرام تو ایسا کرتے تھے حسان بن ثابت جب شیر پڑتے اس کے اندر کافروں کی مضمت بیان کرتے حضور کی شان ہوتی کفار کے خلاف شیر ہوتے اب یہ کیسے شیر ہیں کہ جناب ابو طالب کی تو شان ہے رسول اللہ کی بیدوی ہو رہی ہے یہ کیسی ناتخانی ہے اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ